اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ گوار کی پھلیاں ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں گوار کو گرم وارٹر میں بوائل کرنے کے لئے رکھوں گی اسے اچھے سے میں بوائل کروں گی جب تک اوبال نہ آئے اور اس کا کلر چینج نہ ہو تب تک بوائل کریں گی اور یہاں میں نے کچھ چیزیں کاٹ کر رکھی ہیں یہ میں نے لسن کاٹ کر رکھا ہے اور یہ میری پھلیاں گرم ہو چکی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں کڑائی میں تیل ڈالوں گی تیل ڈالنے کے بعد اس میں پیاس ڈالیں گے وہ جب تک براؤن نہ ہو تب تک میں پیاس کو بھونوں گی پیاس بھی ہمارے ہلکے براؤن ہو رہے ہیں اور یہاں میں نے میش کرنے کے لئے پھولیاں کو رکھا ہے اور یہ میری پیاس بھی براؤن ہو رہے ہیں اس میں میں مرچی ڈالوں گی ریڈ کلر والی جو ہم ڈیلی ڈیوز کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی اور میں اس میں ٹنڈے بھی ڈال رہے ہوں اٹ کر رہے ہوں وہ بہت تیسٹ نہ دیں گوہر کی پھلیوں میں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میں اس میں ٹماتر اور مرچی اٹ کر رہے ہوں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا پانی اٹ کروں گی اور اس میں میں نمک اٹ کر رہے ہوں اور ہلدی تھوڑی سی اٹ کر رہے ہوں میں اسے پانچ منٹ کے لئے کور کر لیں گے تو میں نے یہاں گوہر کی پھلیاں جو میں نمیش کر لیں اور میں یہاں وہ اٹ کر رہے ہوں اور اسے اچھی طرح ہم گون لیں گے اور پھر اس میں میں جو میں نے لسن کاٹر رکھا ہے وہ اٹ کروں گی لسن ہمیشہ لاسٹ میں اٹ کریں بہت خوشبو اور اچھا زائقات آئے اور میں اس کو پھر کور کر لوں گی دو منٹ کے لئے تک اس کا پانی سوک جائے گھر کھر 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 کھ